اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں محمد امیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کریں گے موسمی مکعی میں ڈی اے پی کے استعمال کے بارے میں کہ موسمی مکعی میں ڈی اے پی کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈی اے پی کا استعمال کس طریقے سے بہتر رہتا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ پانے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ موسمی مکعی کی فصل میں فاس فورس کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے موسمی مکعی کی فصل میں چھتی سے اٹھتیس کلو گرام فاس فورس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں تو ڈی اے پی استعمال کریں اگر آپ نے پہلے بھی مکعی کاش کی ہوئی تھی مکعی کے بعد دوبارہ مکعی کاش کر رہے ہیں تو پھر دو بیگ فی ایکڑ لازمی استعمال کریں اگر دو بیگ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر ڈیڑ بیگ تو انتہائی ضروری ہے ایک بیگ استعمال کرنے سے فاس فورس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا مکعی کی فصل میں فاس فورس کی ضرورت مختلف مرائل پر پیش آتی ہے لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے کیونکہ ابتدائی دنوں میں فصل جڑ بناتی ہے اور جڑ بنانے کے عمل میں فاس فورس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو اگر جڑ بنانے کے عمل میں فاس فورس کی فرامی بہترین ہو تو جڑ بہت اچھی طرح سے نشن ماں پاتی ہے اور فصل کو ایک بہترین بنیاد مل جاتی ہے لیکن اگر جڑ بنانے کے عمل میں فاس فورس کی کمی ہو فاس فورس کی صحیح طرح سے دستیابی نہ ہو تو پھر فصل کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی اور فصل آخر تک کمزور رہتی ہے فاسفورس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم ڈی اے پی کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو ڈی اے پی ہم پودے کو دیتے ہیں یہ فوراں سے پودے کو میسر نہیں آتی اس کی دستیابی کے لیے کم سے کم پندرہ دن کا وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ جو ڈی اے پی میں موجود فاسفورس ہوتی ہے اس شکل میں پودہ اس کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کی اس شکل کو تبدیل کرنے کے لیے زمین میں ڈی اے پی سالوبلائزنگ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ فاسفورس کی اس شکل کو قابل استعمال شکل میں تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد ہی پودہ اس فاسفورس کو جذب کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس سارے عمل کو پورا کرنے کے لیے تقریباً پندرہ سے اکیس دن کا وقت لگتا ہے تو جلد سے جلد بھی اگر فاسفورس کی دستیابی ہوگی تو وہ کم سے کم پندرہ دن بعد ہوتی ہے اس طرح جو لوگ زمین کی تیاری میں ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں اور جو اگاؤ کے بعد استعمال کرتے ہیں ان دونوں کی افادیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا دونوں کی افادیت میں فرق رہ جاتا ہے زمین کی تیاری میں استعمال کی ہوئی ڈی اے پی کی افادیت زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو بعد میں استعمال کرتے ہیں اس کی افادیت کم ہوتی ہے اور زیادہ تر ڈی اے پی ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے فاسفورس کی فرامی کے لیے آپ ڈی اے پی کو تین طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ مشینی کاش کرتے ہیں تو اس طریقے سے فاسفورس کی فرامی سب سے بہترین ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل کچھ پلانٹر ایسے اویلیبل ہیں جس میں خات بھی ساتھ میں دی جا سکتی ہے اس عمل کو بینڈنگ کہہ دیں اس عمل سے فاسفورس کی فرامی سب سے بہترین ہوتی ہے اس عمل میں پلانٹر میں خات بھی ساتھ میں ڈال دی جاتی ہے جب بیج زمین میں جاتا ہے تو ساتھ میں فاسفورس کی خاد بھی چلی جاتی ہے جس سے کہ پودے کو جڑ کے قریب ہی خاد کی مجسر آ جاتی ہے جس سے کہ پودے کی بنیاد بہت اچھی ہوتی ہے اور پودے کی گروت بہتر ہوتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مشینی کاش نہیں کرتے آپ مینول طریقے سے مکعی کی کاش کرتے ہیں تو پھر آخری حل لگانے سے پہلے خاد کا چھٹا کر دیں اور پھر حل لگا کر آپ زمین میں کھیلے نکال دیں اور پھر مینول طریقے سے بیج کا چوپا کر دیں اس سے بھی فصل کو ابتدائی دنوں میں فاسفورس کی دستیابی ہو جائے گی اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ زمین کی تیاری میں خاد کا استعمال نہیں کر سکے تو پھر جب آپ کھیلیاں بنا لیں تو اس وقت آپ پانی کی نالیوں میں خاد کا کیرہ کر دیں اس سے جو خاد ڈالنے والا ہوگا اس کے پاؤں کے نیچے آ کر بھی کچھ نہ کچھ مٹی کی تیہ خاد پر آ جائے گی اور پھر آپ جب پانی لگائیں گے تو پانی میں بھی مٹی موجود ہوتی ہے جو کہ خاد کے اوپر ایک تھوڑی سی تیہ بنا لیتی ہے جس سے کہ خاد کی افادیت میں کچھ بہتری ہو جائے گی لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ زمین کی تیاری میں خاد کو ڈالا جائے تاکہ جب وہ ایکٹیو ہو تو پندرہ دن بعد پودے کو مجسر آ سکے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ پانے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں شکریہ